نابدو ونسلی اللہ رسول اللہ الرحیم ام آباد فعوذ باللہ من شہدوارن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیٹو میری بیٹیو میرے عزیزو میری ماہو بینو بہوو میرے عزیزو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو رب کائنات سے پور امید ہوں کہ آپ تمام خاتین و عزیزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے اور رب کائنات کے فضل کرم سے اس کے مربانیوں سے سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آج کا وظیفہ جو ان لوگوں کے لیے لے کر آذر ہوئے ہیں جو غربت سے رسکی کمی سے پرشانی میں مبتلا رہتے ہیں پرشانی سے زندگی گزار رہے ہیں بہت سے مسائل سے دو چاہ رہے ہیں تو ان بینو اور بہیوں کے لیے مخصوص قسم کا وظیفہ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے آپ کے مالی علات آپ کی پرشانی جو بھی بوخہ فلاس ہے تو دن بہ دن اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی یہ عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا کیا ہوا عمل ہے جب آپ علیہ السلام بہت گبرائے بوخہ فلاس نے تنگ کیا تو اللہ تبارک طالعہ سے مدد طلب کیے یہ ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے خوانِ نعمت اتار دے اس کے اترنے کے دن ہماری عید ہو جائے یعنی کہ ہم خوشی کا دن منائیں اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی یہ خوانِ نعمت جو تیری طرح سے اترے گا وہ خوشی کا دن ہوگا اور ایک ایک نشانی ہوگی اے رب کائنات ہمیں رزق عطا فرما تو وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک طالعہ نے انہیں عظیم نعمت سے نوازا یعنی بے پناہ رزق عطا فرمایا مہترم خاتین و حضرات وزیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل محمد عنیف افیچل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک اصن سے پہنچ سکیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بے تطریقے سے گزار سکیں مہترم سامین اکرام ذرا توجہ فرمیے گا کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اب جب صبح کی نماز سفار ہوں گے یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے پہلے تو درودِ برائمی پڑھنا ہے ایک دفعہ پڑھیں پانی دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں جتنی آسانی سے جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ درودِ پاک پڑھنے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں تو جتنی بار آپ آسانی سے کیونکہ اسلام میں دین میں جبر نہیں ہے خوشی سے محبت سے پیار سے جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے وہ پڑھیں اس کے بعد سورہ مادہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ون ون فور وہ ایک دفعہ پڑھیں اس کے بعد پھر درودِ برائمی جو بھی درودِ پاکہ جتنی بار پہلی دفعہ آپ نے پڑھا اتنی دوسرے وقت آپ کو اس سورہ مادہ کی تلاوت کے ایک سو چودہ نمبر آیت نمبر ایک سو چودہ کی تلاوت کے بعد پھر آپ اتنی دفعہ درودِ شریف پڑھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ سین بھی بکار سکتے ہیں مسجد کے سین بھی بکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے وہ سینے کے جو راز ہم چھپاتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے علیمی مبزداد صدور ہے تو آپ آتھ اوپر اٹھا کر ایسے مو اوپر کر کے تو یہ دعا مانگیں گے جو بھی آپ کی تنگستی ہے جو بھی آپ کی بھوک ہے افلاس ہے جس مقصد کے تحت آپ نے یہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے تو وہ مدد نظر رکھیں اور دعا کریں انشاءاللہ پارکو تعالیٰ آپ کو چند دنوں میں یہ تو اتنا اتنا جلدی اس کا ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے اثر ہوتا ہے لیکن کاملی یقین کے ساتھ آپ کو کتنا یقین ہے کتنا ہیمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آیت مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں انہوں نے اس کا وید کیا تو کتنی جلدی ان کا ایکشن ہوا کتنی جلدی ان کو اس تنگستی سے نوست سے پریشانی سے نجات میری تو آپ بھی ایسے عمل کریں دعا کریں انشاء اللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس سے جلدی آپ کو شٹکارہ مل جا گیا ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ آسانیہ پیدا کرے آمین سمہ آمین